بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مسالہ چائے کا نام سن کے لوگوں کے ذہن میں ایک نئی چیز آ جاتی ہے کہ کیا چیزیں مسالہ چائے اور پاکستان میں بہت کم استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو جن کو پتا ہے کہ یہ مسالہ چائے کیا چیز ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور کاس طور پر یہ سردیوں میں بہترین گزہ ہے یعنی مشروب ہے تو ایک مرتبہ ضرور آپ گھر پہ بنا لیں یہ مسالہ چائے زیادہ تر انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں پی جاتی ہے تو آج ہم پاکستان کے اندر آپ کو بنا کے دکھائیں گے تو دوستو ایک مرتبہ ضرور آپ گھر پہ بنا کے یہ پی لیں بہت فائدہ مند ہے تو اس میں جو چیزیں ڈالیں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہم نے کالی مرچیں لیے تقریباً آدھی چمچ ہم کالی مرچس میں ڈالیں گے اور یہ لانگ ہے تقریباً آٹھ سے دس لانے ہیں آدھی چمچ کے قریب اس کو ہم کوٹ کے ڈالیں گے اور اس میں الائچی تقریباً آٹھ سے دس عدد چھوٹے والے جو گرین کلر کے الائچی ہیں وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں وہ استعمال کریں گے ہم اب اس میں ایک اور چیز ڈلے گا وہ ہے ادرک سوکا ادرک ہے یہ آپ تازہ ادرک بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن سوکا ادرک اس کے لئے بیسٹ ہے وہ ہم ایٹ کریں گے اس میں اب اس میں ایک اور چیز بھی ڈلے گا وہ آپ کو دکھائیں گے دارچینی کہتے ہیں اس کو چھوٹے پیس لینے ہم نے تین عدد دارچینی لیے ہم نے اب ان کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب اس کو مکسر میں ڈالیں گے سب چیزوں کو باری باری ہم اس میں ڈالیں گے ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کالی مرچن ڈال دی اس میں اب اس میں ایڈ کریں گے دارچینی کی سٹیک ڈال دی ہے ہم نے اب اس میں ادرک ڈال دی ہے اور باقی چیزیں آپ کے سامنے دکھائیں گے کہ جو جو چیزیں ڈالنا ہے ہم اس میں سب چیزوں کو ایک ساتھ مکس کرنا ہے اب یہ ساری چیزیں گرینڈ کر کے ہم رکھیں گے تو آپ اس کو پانچ سے چھے مہنے تک استعمال بھی کر سکتے ہیں گرینڈ ہونے کے بعد بھی یہ الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے بنا دی ہیں اس کو گرینڈ کر لیا ہیں ان کو بلکل باری کس طرح پیچھنے اب چلتے ہیں کچھن کے طرف اور اس کو جو ڈالنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے چائے بھی ہیں یہ مسالہ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح بلکل باری آپ نے پیسنا ہے اگر آپ آج سے کر سکتے ہو تو گرینڈ گوٹ لیکن گرینڈر سے اچھا لگتا ہے الحمدللہ پانی چڑھا دی ہیں میں نے دو کپ کے قریب پانی ہے یہ پانی بوائل آنے تک نیم گرم میں اس کو آئیڈ کرتے ہیں اور اس کو ایک چمچ کے قریب میں نے ڈال دیا اس کے اندر ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور بہت ہی پیاری کچھ ہوا آ رہی ہے جب یہ مسالہ اس کے اندر ہم نے مسالے ڈالنے ہیں سارے تو کشبو آنا شروع ہو گئے اس میں سے اب ان کو جب بوائل آنا شروع ہو جائے تو ایک چائے کے چمچ اس میں پتی ایڈ کرتے ہیں چائے کے پتی ہے وہ ایڈ کریں گے اب بوائل آنے میں الحمدللہ بوائل آنا شروع ہو گیا اس میں اب اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں چینی آپ ایک سے دو چمچ ایڈ کر سکتے ہیں اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لوگ آ رہا ہے اس کا اب دودھ ڈال دیا میں نے اس میں تقریباً ایک کپ سے زیادہ میں نے دودھ اس میں ایڈ کیا ہے اور جتنا آپ دودھ ڈال سکتے ہیں دو کپ چائے بنا رہا ہوں میں تقریباً ڈائیسو ایمل دودھ ہم نے اس میں ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بوائل آنے پر اب بار بار تین سے چار مرتبہ اس طرح چولے سے اٹھا کے وہ مکس کریں گے الحمدللہ بہت ہی پیارا لوگ آ گیا چاہے گا اسی طرح آپ بھی بنائیں مسالہ چاہے بڑی ٹیسٹی بنتی ہے اس سے چاہے تو بہت سے لوگ نام سن کے تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ مسالہ چاہے آپ اسی طرح بنائیں اور خود گھر پہ بنائیں دوستو اس پہ تقریباً تین سے چار مرتبہ بوائل آنے پر ہم اتار دیں گے اس چائے کو اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے دوستو اس چائے کو ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو الحمدللہ بلکل یہ چائے تیار ہے اس پوزیشن میں اب اس کو نکالتے ہیں کپ کے اندر الحمدللہ دوستو چائے ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے اور چائے ہم نے نکال دی ہے کپ میں اور اس کے ساتھ آپ بوائل انڈا استعمال بھی کر سکتے ہیں دوستو جن علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی ہو برباری ہوتی ہو تو ان علاقوں کے لوگوں کیلئے سینے کے مسائل اور گلے کے انفیکشن وغیرہ کیلئے یہ بہترین چاہے ہیں مسالہ چاہے آپ ایک مرتبہ گھر پہ ضرور بنا کے پیئیں تو نیکس ویڈیو تک کیلئے ہمیں دے اجازت اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ویلیچ فوڈ سیزن کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر لیا کریں نیکس ویڈیو تک کیلئے دے امی اجازت اللہ حافظ